پہلے ہی قومیں کیا کیا ان کو اللہ نے نوازا ان کے پاس رسول آئے رسول جس کو بھیجا جائے رسول شریعت میں ایک تو لفظی معنی ہو گئے رسول جس کو بھیجا جائے ایک استلاحی ٹائم وائز معنی ہوں گے صاحب شریعت ہر رسول نبی ہے مگر ہر نبی رسول معنی کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں استلاحی معنی رسول احکام والا صاحب شریعت ہوتا ہے حکم دے کے نبی کا کام صرف بعد پہنچانا ہے رسول صاحب احکام ہوتا ہے صاحب شریعت ہوتا ہے سوالاک کم و بیش نبیوں میں تین سو تیرہ رسول ہیں رسول کتنے ہیں اور نبی سوالاک کم یا زیادہ جتنے ہوئے تو اللہ فرماتا ہے رسول بھیجے ان کی قوم کی طرف اور یہ بات سننے یاد کرنے کسی قوم پر اس وقت تک عذاب نہیں آیا جب تک ان میں کوئی رسول نہیں بھیجا گیا پہلے اللہ نے نبی رسول بھیجے انہوں نے بات پہنچائی جب قوم نے نہیں مانا تو پھر ان پر عذاب آیا تو دنیا میں کوئی آبادی کوئی بستی ایسی نہیں جہاں نبی یا رسول نہیں بھیجے گئے ہمیں کیا معلوم ہزار سال پہلے کہاں کہاں بستی تھی دو ہزار سال پہلے کچھ بستیاں ہمارے پاس ذکر ہے چلی آ رہی ہیں کچھ بستیاں کہ وہاں پہلے بستی تھی نہیں تھی وَإِمْ مِّنْ أُمَّتٍ وَإِمْ مِّنْ قَرِيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَزِير قرآن میں ہے جہاں کہیں بھی کوئی بستی تھی ان میں ڈرانے والا بھیجا گیا تو جب تک لوگوں کو پیغام نہیں پہنچایا گیا اور قوم نے انکار نہیں کیا تو ان پر عذاب جب انکار کیا تو پھر وہ پکڑے گئے پھر ان کی پکڑ ہوئی تو اللہ فرما رہا ہے ہم نے تم سے پہلے کتنے رسول ان کی قوم کی طرف بھیجے فَجَاؤُهُمْ بِالْبَيِّنَا تو وہ روشن نشانیاں لے کر آئے کھلی نشانیاں لائے جب لوگوں نے نہیں مانا سرکشی کی اور حد سے بڑے تو پھر اللہ فرماتا ہے فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا تو پھر ہم نے مجرموں سے بدلا لیا اللہ نے دماغ دیا ہے تمیز دی ہے عقل دی ہے شعور دیا ہے کہ صحیح اور غلط کو پہچانو گرم تھنڈے کو پہچانتے ہو میٹھے اور نمکین کو پہچانتے ہو کڑوے اور ترش کو پہچانتے ہو تو صحیح اور غلط کو کیوں نہیں پہچانتے اس کو بھی پہچانو تو جب نہیں پہچانو گے حق نہیں مانو گے تو پھر اپنے آپ کو سزا کے قابل تم نے خود بنایا ہے پھر اللہ بدلا لیتا ہے اور اللہ سے بہتر بدلا لینے والا کوئی نہیں اس سے سخت بدلا لینے والا کوئی نہیں آپ کوئی چیز بنا کے خود توڑنا چاہیں گے بڑی محنت سے آپ نے بنائی ہوگی ٹائم لگایا ہوگا آپ نہیں توڑنا چاہیں گے لوگ عقلی طور پر سوال کرتے ہیں کہ اللہ نے مخلوق بنائی پھر ان کو سزا دینا تو مجھے یہ بتائیں کہ اللہ نے جس کے لیے بنایا تھا جب لوگوں نے اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں بنایا تو خود کو ہلاکت میں ڈالا یا اللہ نے ان کے لیے غلط کیا اللہ کے لیے یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ غلط کرے گا ایک چیز انسان کو جب انسان کو احسن تقویم کہا گیا بہترین اس کو عقل بھی دی اس کی رہنمائی کا انتظام بھی کیا نبی رسول بھی آئے اس کے لیے شریعت تمام چیزیں واضح کی گئیں اس کے باوجود وہ غلط چلے تو وہ خود کو سزا کا مستحق بنا رہا ہے یا نہیں بنا رہا ہے تو خود اس نے ایسا کر لیا تو اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا جنہوں نے جرم کیے پہلے نشانیاں دیں ان کو رہنمائی کا انتظام کیا رسول آئے انہوں نے بتایا نہیں مانے میں نہیں مانتا تو میں نہ مانوں لا علاج پھر ایسے کو سزا ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے اب کسی کو بتائیں کہ آگے گڑا ہے گر جاؤ گے وہ آپ کی بات نہیں مانے گا تو گرے گا یا نہیں گرے گا تو وہ خود گرا یا آپ نے گرایا یہی بات سمجھانی ہے یہی بات سمجھانی ہے کہ اس کو بتا دیا گیا پھر بھی وہ اسی طرف جا رہا ہے تو پھر وہ مجرم بن رہا ہے اور مجرم کو سزا ملتی ہے میرے دوستو قوم سے مراد لفظ قوم آیا ہے تو ایک دو باتیں کروں آپ سے قوم نسبی ہوتی ہے خاندانی لحاظ سے مثلاً آپ سے پوچھوں آپ کونسی قوم کے ہیں تو آپ کہیں گے میں شیخ ہوں میں گجر ہوں میں جٹ ہوں میں راجپوت ہوں میں آوان ہوں میں فلان یہ لوگ اپنا بیان کرتے ہیں یہ خاندانی لحاظ سے ہوتا ہے خاندانی رشتے ایک ہوتی ہے ملک کے لحاظ سے جی میں پاکستانی ہوں تو پاکستان میں سارے ہوں گے تو وہ پاکستان کے نسبت سے قوم کہلائیں گے اسی طرح دین کے لحاظ سے ہوتے ہیں مسلمان جہاں بھی ہوں گے وہ کسی ملک میں ہوں گے وہ ایک قوم ہے وہ وہ ایک قوم ہے جس طرح پاکستانی جتنے بھی ہیں کسی صوبے کسی شہر میں ہوں گے تو وہ پاکستانی ہوں گے اسی طرح دین کے حوالے سے مسلمان جہاں کہیں بھی ہوں گے جتنے بھی ہوں گے وہ کیا ہوں گے ایک قوم ہوں گے وہ قوم مراد آج ہم نے اپنے آپ کو وہ چیز جو پہچان کے لیے تھی تعارف کے لیے تھی اس کو تعریف بنا لیا ہے میں سندھی ہوں میں پنجابی ہوں میں بلوچ ہوں میں پتھان ہوں میں براہوی ہوں میں کاتھیاواری ہوں میں میمن ہوں میں گجراتی ہوں یہ آج ہم نے اس کو بانٹھ کر یہ چیزیں صرف پہچان کے لیے تھی لتعارفو پہچان کے لیے مگر ان کو تاریخ بنا کر نہیں میں تم سے بہتر ہوں تم سے زیادہ زیادہ وہ ہوں فلا ہوں ان چیزوں میں پڑھ کر وہ خوبی جو تھی آپ کی قومی وہ آپ نے اسبیت بنا دی اسبیت کا مطلب دشمنی کا سبب بنا دی دیکھو میں پنجابی ہوں میں سندھی کو پسند نہیں کروں گا میں پتان ہوں میں بلوش کو پسند نہیں کروں گا میں اردو سپیکنگ ہوں میں میمن کو پسند نہیں کروں گا یہ ہم نے بنا لیا جبکہ یہ چیزیں اس لیے نہیں قوم قوم جو ہوتی ہے وہ مل کر تمام لوگ مل کر ایک ایسی ایک آئی بن جاتے ہیں کہ وہ جہاں کہیں ہوں وہ ان کی پہچان ہوتی ہے میں مسلمان ہوں میں کراچی میں ہوں مسلمان ہوں میں پنجاب میں ہوں مسلمان ہوں میں خیبر پختون کا سردی علاقے میں ہوں میں مسلمان میں دوسرے ملک میں جاؤں تب بھی اونچی یہ میری پہچان مگر میں علاقے کے لحاظ سے اس کو نہیں فلان علاقے کا اور اور دوسرے علاقے کا اور اور اس میں اسبیت یا جاہلیت لے آؤں پہلے لوگوں میں جس طرح تھا اگر وہ چیز لے آتا ہوں تو بتائیے پھر میں نے اپنی پہچان کمزور کی یا مضبوط بنائی میں نے اپنی عزت کروائی یا میں نے اپنے آپ کو الگ کر کے چھوٹا کر لیا یہ آج لوگوں میں چیز آ گئی اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں اپنے چہرے پہ ذرا نغور کریں چہرے کا سائز کتنا ہوتا ہے میکسیمم زیادہ سے زیادہ ایک فوٹو جائے گا اس سے زیادہ تو نہیں ہوگا آپ یہاں چن سے لے کے اوپر تک لیں گے کتنا ہے یہ چہرہ ایک چھوٹا سا سائز ہے کزی کا چہرہ شیر جیسا بڑا کزی کا چوڑا کم آنکھیں بھی اسی میں ہیں آنکھوں کا کام دیکھنا کان بھی اسی چہرے میں ہیں کانوں کا کام سننا ناک بھی اسی چہرے میں ہیں ناک کا کام سنگنا زبان بھی اسی چہرے میں ہیں زبان کا کام یہ سب مختلف ہیں دھیان دیجئے گا میری بات یہ سب مخالف نہیں ہیں مختلف ہیں مخالف ایسے ہی بات کر رہا ہوں میں آپ سے کہوں کہ زبان نکال کر ناک سے لگانے کی کوشش کرو ابھی شروع نہ ہو جائیے گاب لو کوشش کرو تو آپ تھوڑا سا زور لگائیں گے تو زبان ناک کو لگ جائے گی کیا اس کے بعد ناک چکھنا شروع کر دے گا اور زبان سونگنا شروع کر دے گی اونچی یہ سب ایک محلے میں ہیں ایک ایریا میں ہیں چہرہ آنکھ دیکھ رہی ہے کان سن رہے ہیں ناکھ سونگ رہی ہے زبان چک رہی ہے اپنا اپنا کام کر رہے ہیں یا نہیں مختلف ہیں مخالف اسی سے بات سمجھ لو یہ ذائقے یہ رنگ یہ دوسری چیزیں یہ مختلف ہونا ہے مخالف ہونا نہیں جب آپ کی شروع کر دے رہے ہیں برд Nerd جب آپ کی شروع کر دے گا